بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزیر صدو زئی امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ایک سوال کے جواب میں ریکارڈ کی گئی ہے ہم سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ جب ڈیسیمل سکیل اور سینڈیسیمل سکیل موجود تھے تو الیم سکیل کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی الیم سکیل پر ہمارے ہی دو ویڈیوز موجود ہیں ایک ویڈیو جو ہے وہ پریکٹیکل ویڈیو ہے جس میں بنا کر دکھائے گیا کہ الیم سکیل کے اکورڈنگ آپ نے پوٹینسی کس طرح بنانی ہے اور دوسری ویڈیو تھیوری پر مبنی ہے جس کا لنک امنے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ الیم سکیل کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اگرچہ کسی فارماکوپیا میں الیم سکیل کا ذکر نہیں ملتا لیکن ڈاکٹر ہانیمن صاحب نے اپنی وفات سے پہلے سکس ایڈیشن میں اس کا ذکر کیا تھا جو کہ ان کی وفات کے بعد شائع کیا گیا اچھا جی سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی جب ڈیسیمل سکیل اور سینڈیسیمل سکیل کے مطابق تیار کی گئی پوٹینسیز کسی بھی کرونک ڈیزیز میں ہائر پوٹینسی میں استعمال کروائی جاتی ہیں تو یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ مریض کے اندر شدید قسم کی اگرائیویشن پیدا ہو جاتی تھی جیسے بعض اوقات یا تو پریکٹیشنر کنفیوز ہو جاتا تھا یا پھر مریض پریشان ہو جاتا تھا یہ سوچ کر کہ بجائے اس کے میں ٹھیک ہوتا میں تو مزید خراب ہو گیا ہوں تو اس کے پیشے نظر ڈاکٹر ہریمن صاحب نے الیم سکیل انٹروڈیوز کروایا ہمیں بتایا کہ ایک ایسا سکیل بھی ہے جس کے مطابق اگر پوٹینسی استعمال کروائی جائے تو اگرائیویشن کی جنجٹ سے بچا جا سکتا ہے اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جس طرح کرونک سکین ڈیزیزیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گریفائٹس ڈیسیمل سکیل کی اکورڈنگ یا سینٹیسیمل سکیل کی اکورڈنگ جب ہائر پوٹینسی میں دی جاتی ہے تو مریض کے اندر ایک شدید قسم کی اگرائیویشن پیدا کر دیتی ہے جسے بعض اوقات مریض پریشان ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے کہ یہ میرے صرف ہو کیا رہا ہے اسی طرح کرونک کیسیز میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کرونک کیسیز میں اگر ہائر پوٹینسی سے کیس شروع کیا جائے تو مریض کے اندر ایک دم سے شدید قسم کی اگرائیویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس قسم کی اگرائیویشن سے نمٹنے کے لیے یا اس قسم کی اگرائیویشن کے پیشن ایزر ڈاکٹر آنیمن صاحب نے الیم سکیل جس کو پچاس سار کا سکیل بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے الیم سے یا جسے کیو سے بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اسے الیم یا کیو سکیل بھی کہا جاتا ہے اور اس کی پوٹینسی کو کیو پوٹینسی بھی کہا جاتا ہے آجا انٹروڈیوز کیوں کروایا اس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سکیل کے اکورڈنگ جو پوٹنسی تیار کی جاتی ہے اس میں انتہائی کم چانسیز ہے اگریویشن کے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ہائر پوٹنسی ہونے کے باوجود اس میں کروڈ فارم کے ڈرگ پارٹیکلز موجود رہ جاتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ واٹر ڈوز ہے مریض کو بہ آسانی دی جا سکتی ہے اور بار بار دھوڑائی جا سکتی ہے تو یہ وجہ تھی ان ضروریات کے پیش نظر ڈاکٹر ہانیمن صاحب نے ڈیسیمل سکیل اور سینٹیسیمل سکیل کے ہوتے ہوئے بھی ایلم سکیل کو انٹروڈیوز کروایا اور انٹروڈیوز کروایا تاکہ کرونک کیسیز میں اگریویشن سے بچا جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ